بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران اہدر ہمارا چینل امیر پروپیزا کنسلٹنٹ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی جو رسٹکشنز تقریباً پوری دنیا میں سے اٹھ چکی ہیں دنیا ایک دفعہ پھر سے کھل گئی ہے وہ لوگ جو ٹوریزم کا شوق رکھتے ہیں یا ٹوریزم یا ویزٹس پہ آؤٹ آف دی کنٹری جاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کوویڈ نائنٹین کا جو ایک فوبیا تھا وہ ختم ہو کے کنورٹ ہو چکا ہے یوکرائن رشیا وار میں اور لوگوں نے جو رسٹکشنز تھی ٹریبلنگ کی وہ ختم ہو چکی ہیں پوری دنیا سے تقریباً اور اس وقت پوری دنیا اوپن ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے اپلائے کر سکتے ہیں کہیں کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس ویڈیو میں آج آزد بھائی جان کے بارے میں بتاؤں جس کے ویزا ریشو راؤنڈ آبورت نائنٹی نائن تو ہنڈڈ پرسنٹ ہے اور آزر بھائی جان جو ہے یہ یونیٹری سیمی پریزیڈنشل ریپبلک ہے یہ چھے انڈیپنڈنٹ ٹرکی سٹیٹس میں آتی ہے اور یہ ایکٹیو میمبر ہے ٹرکی کانسل کی اور ٹرک سائے کی اس کے بعد جو اس کا کیپیٹل ہے اس کا باقو ہے آزر بھائی جان منت جو ہے اس کا کرنسی ہے جو کہ ایک آزر بھائی جانی منت جو ہے وہ پاکستانی ایک سو چھے اشاریہ چوہتر میز ونو سکس پنٹ سین فور ایٹ روپی کے برابر ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ الہام علی یہو ہے اس کا پرائم نیسٹر علی اسد ہوو ہے اس کی آفیشل لینگویج جو ہے وہ آزر بھائی جانی ہے اس کا ریلیجن جو ہے جو میکسیمم اس میں جو کنٹری میں لوگ ہیں وہ نائنٹی سکس پنٹ نائن مسلم ہیں اور تری پنٹ نیرو پرسنٹ جو کرسین یا کرسینٹی اور ون پرسنٹ ادر ریلیجنز کے لوگ ہیں میز یہاں پہ حلال فوڈ آویلیبل ہے یہاں پہ آپ کو اسلامی سویولیزیشن ملے گی اور بے شمار قسم کی ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ ایس مسلم بھی آپ کو اٹریکٹ کریں گی ازر بھائی جان کے جو نورت میں ہیں وہ رشیہ ہے نورت ویسٹ میں قذاکستان آتا ہے نورت ساؤت میں یوکرائن آتا ہے ازر بھائی جان کے جو ایسٹ میں ہے وہ ٹرکی ہے اس کے بعد ساؤت ویسٹ میں جو ہے وہ ایران آتا ہے ایسٹ ساؤت میں جو ہے وہ سیریا اور اراک آتا ہے یہ بیسیکلی میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو ہے اس کا میپ یہ لوکیشن دنیا میں اس کی کیسے ہے اس کے آگے پیچھے کونسی کنٹریز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں آپ کو آزر بھائی جان کے بارے میں بتاؤں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کونسی اچھی ٹورسٹک سائٹس پلیسیز بھی ہیں جس کو آپ جب آزر بھائی جان جائیں تو آپ اس کو وزٹ کریں سب سے پہلے تو باکو آتا ہے جو کہ اس کا کیپیٹل بھی ہے اس کے بعد جو ایک اچھی لوکیشن وزٹ کرنے کے لیے اس کو اچھیری سہر کہتے ہیں جو اس کو اولڈ سٹی یا فورٹس کا نام بھی دیا گیا ہے اچھیری سہر جو ہے یونسکو کی جو ہے ورلڈ ہریٹیج میں سائٹ آتی ہے جو کہ سنٹر آف باکو میں موجود ہے اس کے بعد ایپشیرون نیشنل پارک ہے پھر گراسو والکینو ہیں پھر نیفتالان آئل ریزارٹ ہے اس کے بعد گوبستن ہے یہ ایک ایک ارکیولوجیکل ریزارو ہے جو کہ سہوت آف باکو میں آتا ہے اس کے بعد کیسپین سی ہے پھر آتا ہے شیرون نیشنل پارک آتا ہے شیرون نیشنل پارک کے بعد نبران ہے یہ ایک ایسا ویلج ہے جس کو جو کہ ریزارٹ میں کنورٹ ہوئے آئیزر بھائی جان میں اور تقریباً یہ تین آج کی ڈرائی پہ ہے باکو سے تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں نارت ویسٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے اس کے بعد شیرکی سٹی ہے یہ ویسٹ آف باکو ہے اور یہ زبردست ہے اس کو اولڈر ہیومن سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے آزربیجان کے اندر جس سے بھی اولڈسٹ ہیں لیکن یہ آزربیجان کے اندر اولڈس ہیومن سیٹلمنٹ ہے تقریباً پچی سو سال پرانی جو ہے شیرکی سٹی ہے یہ وہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ جب جائیں آزربیجان باکو وزٹ کریں یا آزربیجان کے نیئر پلیسز جو آپ وزٹ کرنا چاہیں تو یہ وہ پلیسز ہیں جس کو آپ وزٹ کر رہے اور آپ کو کافی زبردست قسم کی جو ہے ٹورسٹک یہ پلیسز ہیں اس کے بعد آتے ہیں یہ ویزا پلائے کرنے کے لیے بہت کم ڈاکومنٹس چاہیئے ہیں پاسپورڈ آئی ڈی کارڈ آپ کا ہوتل ریزرویشن ہے ٹکٹ بوکنگ ٹرائبل انشورنس اور آپ کی جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ چاہیئے ہوتی ہے اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹی گریف بھی چاہیئے تھا وائٹ بیک گرونڈ کے ساتھ یہ سمپل سے ہیں اگر آپ کو آرجنٹ ہو تو ویدن ٹوئنٹی فور آرز آپ کا آ جاتا ہے اگر آپ نارمل کریں تو فور ٹو فائی ڈیز آپ کو ویزا کر لگتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیئے گئے نمبرز ہیں ہمارے سٹاف کے ان پر کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے ڈریکٹلی مجھے میسج کریں تو میرا ویڈس اپ نمبر ہے ڈیرو تری ٹو ون ڈبل فور سکس ایٹ فائی ڈبل نائن آپ اس پر میسج کریں اپنا نام لکھیں میسج میں اپنے کیوری لکھیں اور آپ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لکھیں اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کو دفتر میں آنا چاہیے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو آن لائن اپائنمنٹ لینی چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پیمنٹ کس میتھڈ کے ذریعے کرنی ہے اور آپ کس طرح بات کریں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ویڈس اپ پہ کال نہ کیا کریں بلکہ آپ نارمل موبائل نمبر پہ کال کیا کریں کیونکہ اگر ویڈس اپ پہ کال کریں گے اور کوئی کال کوئی اور کال آئے گی تو آپ کی انٹرپشن ہوگی اور اس سے ٹائم ویسٹ ہوگا لاسٹ اف آل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفرمیشن چاہیے تینکیو بہت مہربانی تینکیو بہت مہربانی